بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھی یہ ایک ٹیچر ہیں اور ایک اس کو جو ہے یہ کافی دلچسپی رکھتی ہیں اس فیلڈ میں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں سپورٹڈ بائی رہان فانڈیشن انٹیٹیوٹ آف پیس آن از اپارٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی اور سب سے پہلے تو میں مہم کا بہت زیادہ شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لئے وقت نکال اور آج میں جوائن کیا السلام علیکم مہم کیسی آپ سلام علیکم سلام علیکم میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں ایک آپ کا بہت ہی مختصر ستارس دے چکا لیکن تارس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی بہتر طریقے سے اپنے بارے میں ہمارے ویورس کو بھی اور ہمیں بھی بتا سکتی ہیں تو سب سے پہلی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان ڈیٹیل جو ہے اپنے بارے میں بتائیے اور اپنے انٹرڈکشن دیتے ہیں جی میرا نام عزمہ حفیظ ہے اور میں نے بیچلر سوفیر انجنیرنگ میں کیا ہوا ہے اور ایم ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہے میری ساری ایڈکیشن جو ہے وہ رابل پنڈی سے ہے اور آل موزٹ سیونٹو ایٹیرز ہو گئے ہیں مجھے مزفر آباد ازاد کشمیر میں رہتے ہوئے اور اتنا ہی ٹائم مجھے ہو گیا ہے ایڈکیشن سیکٹر سے منسلک ہوئے ہوئے اور انجنیرنگ کرنے کے بعد جو ہے کچھ میں اپنی پروفیشنل لائف کو کونٹینیو نہیں کر سکی تھی اس طرح ہاں تو میں نے جو ہے وہ سکولنگ جوائن کی اور اب میں ایز ان انسٹرکشنل کوچ جو ہے وہ ایلیٹ سکول میں تیچ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ایز ان لیکچرر دیفرنٹ یونیورسٹیز میں ایز ان سوٹفئر انجنیرنگ دیپارٹمنٹس میں پڑھایا ہے اور اب جو ہے میرا انٹرسٹ زیادہ ای کومرس کی طرف ہے کہ اب مجھے اپنی پروفیشنل لائف میں واپس آ جانا چاہیے کافی گیپ آ چکا ہے اور میرا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ ای کومرس ویڈیو ایڈیٹنگ اور بک ریویوز پہ ہے اور جو ہے اب میں اپنا آگے کوشش کر رہی ہوں کہ میں ای کومرس کو اپنا جو ہے وہ کیریئر اپنا اور میں سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ انجنیرنگ کی طرف کیسے آنا ہوا اور اس طرف جو آپ کا رجحان تھا وہ کیسے ہوا کیونکہ سوفٹر انجنیرنگ میں سمجھتا ہوں ایک ٹف فیلڈ ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں بتائیے پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے جی کمپیوٹر میں میرا بچپن سے ہی بہت زیادہ انٹرس تھا جیسے کہ نارمل لڑکیوں کو کپڑے جوتے اور میک اپس کا شوق ہوتا ہے تو میرا زیادہ گیجٹس لینے کا شوق ہوتا تھا کہ جب بھی میں نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اپنے منی سے سیوڈ منی سے یا کسی سے کہنا ہے کہ لے کے دیں تو میں ہمیشہ گیجٹس کو پریفر کرتی تھی تو وہیں سے میرا انٹرسٹ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف زیادہ تھا اور موبائل یوزیج بہت زیادہ تھا موبائل بہت زیادہ یوز کرتی تھی تو میں نے پھر آگے اسی آئی ٹی کو جو ہے وہ اسی میں اپنی سٹوڈیز کو کونٹینیو کیا اور پھر اس میں میں نے انجنیرنگ کی لیکن اس ٹائم پہ کیونکہ جب میں نے انجنیرنگ کی تھی تو جو ہے وہ فی میلز بہت کم ہوتی تھی اس فیلڈ میں تو میں اپنی کلاس میں ایک واحد سٹوڈنٹ تھی فی میل تو کافی ٹاف ہوتا تھا مجھے کافی ڈیفیکلٹی فیس ہوتی تھی کیونکہ کوئی اور لڑکی نہیں ہوتی تھی لیکن میرا شوق بہت زیادہ تھا آئی ٹی میں تو میں نے اس فیلڈ کو کونٹینیو کیا اور پھر اسی میں میں نے آگے ایم ایس جو ہے وہ کیا کمپیوٹر سائنس میں جس میں پھر میری سپیشلیزیشن جو ہے وہ سوفیر انجنیرنگ ہی تھی اور پھر کیونکہ مجھے جو ہے وہ آفٹر میریج مزفرباد شفٹ ہونا پڑا پھر میں اپنی جو ہے پروفیشنل لائف کو اس طرح سے کونٹینیو نہیں کر سکی تو میں نے پھر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو جو ہے وہ جوائن کیا اور اب تک میں وہاں پہ سرف کر رہی ہوں جی بہترین میں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ میں اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹریڈیشنل ویز آف ٹیچنگ کو جو ہے وہ ہم کیسے بدل سکتے ہیں ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج تو سب سے پہلے تو میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ایجوکیشن فیلڈ میں جو ہے وہ آنا کیسے ہوا اور اس فیلڈ کے اندر کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ریفارمز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات آئی ہمارا ٹیچنگ میں میرا آنا ایسے ہوا کہ جب میں ایم ایس کر رہی تھی تو وہی پہ میں نے اپنی ہی یونیورسٹی میں جو ہے اپنے دین کو جوائن کیا اور وہی سے میرے اپنے ٹیچنگ کا کیریر جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور پھر جب ٹو یئرز تری یئرز میں نے یونیورسٹی میں ایز ای لیکچورر ٹیچنگ کی اور پھر کیونکہ جب مجھے یہاں پہ شفٹ ہونا پڑا تو کیونکہ یہ ایک ہیلی سٹیشن ہے یہاں پہ اس طرح کی اپرچنیٹیز آبیلیبل نہیں تھی یونیورسٹی لیول پہ تو مجھے جو ہے وہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ ایلیٹ سکولز کی ہی لگی اور پھر میں نے وہاں پ اپنے ٹیچنگ کو سٹارٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ ٹیچنگ میں کیونکہ میرا انٹرسٹ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہوا تو میں نے جو ہے وہ ایز ای ٹرینر اپنے آپ کو اپنی سکلز کو پولش کیا تو پھر کرنٹل جو ہے میں اب ایز 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 ان انسٹرکشنل کوچ ٹیچر ٹرینر کے طور پہ کام کر رہی ہوں ٹریٹیشنل جو ویز ہیں ٹیچنگ کے اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹریٹیشنل ویز کیا ہیں اور لیٹسٹ ویز کیا ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو سب سے پہلے تو جیسے ٹریٹیشنل ویز میں ہم اب سب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز میں اور پرائیویٹ سکولز کی ایڈیوکیشن میں بہت ڈیفرنس ہے تو صرف یہ گورنمنٹ سکولز میں ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں جہاں پہ سٹل ابھی تک ٹریٹیشنل ویز کنونشنل ویز آف ٹیچنگ ویز آف ٹیچنگ ہو رہے ہیں پاکستان میں سو ٹریٹیشنل ویز ہم کس کو کہتے ہیں لائکہ جیسے ہم سب نے ہماری ایج کے جتنے بھی ہیں ہم سب نے ٹریٹیشنل ویز آف ٹیچنگ والے سکولز میں بڑھا ہوا ہے جہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ جب کلاس میں آتے ہیں تو وہ ہمیں ایک لیکچر دیتے ہیں ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں بورڈ پہ آ کے وہ جو ہے وہ پورا بورڈ بھر دیتے ہیں لکھ کے اور جب کلاس ختم ہو جاتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں سو یہ کنونشنل میتھرز ہیں ٹیچنگ کے جو کہ ابھی بھی سٹل ہمارے سکولز میں سے ختم نہیں ہو سکے سٹل ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں اور اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ان ویز کو جو ہے ہم چھوڑ کے لیٹسٹ ویز کو اپنائیں ٹیچنگ جو ہے اب خالی صرف ایک ٹیچر کا لیکچر دینا نہیں ہے ایک ڈیمونسٹریشن دینا نہیں ہے بلکہ ایک ٹیچر کا جو ہے وہ ایزا فیسلیٹیٹر کام کرنا ہے ٹیچر کا کام اب جو ہے وہ صرف فیسلیٹیٹ کرنا گائیڈ کرنا اور آئیڈیاز کو تھرو کرنا ہے باقی جو ہے اس کا مین کام وہ سٹوڈنٹ سے کام لینا ہے لائک اب ہماری سٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاسز جو ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کرنا ضروری ہے تو میرے خیال میں جو ہے سب سے پہلے تو ہم اس ٹریڈیشنل ویز اور لیڈیسٹ ویز کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ٹریڈیشنل ویز اس لائک کہ جسٹ بورڈ رائٹنگ جسٹ گیونسٹریشنز جسٹ گیونسٹریشنز جسٹ گیونسٹریشنز جسٹ گیونسٹریشنز اور لیڈیسٹ ویز جو ہیں اب وہ ہمارے کن کن چیزوں سے ریپلیس ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ کون سے ویز ہم یوز کر کے اپنے ٹیچنگ کو جو ہے وہ امپروف کر سکتے ہیں جی آہ میں آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس کے بارے میں بتایا آہ میں میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی علمیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو کہیں پہ جاب نہیں ملتی ہے اور جب وہ جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ ٹیچنگ کے فیلڈ میں جو ہے وہ ٹیچنگ کو ڈاکٹ کر لیتا ہے تو اس چیز کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے معاشرے پر اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں کیونکہ اس کا کام تو ہماری آنے والی نسلوں کو بنانا ہے نہ کہ بگاڑنا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کیا سپیسیفک ادارے ایسے ہونے چاہیے اور کچھ سپیشلائز لوگ اس فیلڈ میں ہونے چاہیے جو کہ ٹیچنگ کے فیلڈ میں ہو بلکل آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کو کوئی جوب نہیں ملتی تو وہ ٹیچنگ کو اڈاکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتی اس میں سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جیسے ٹیکنیکل ڈگریز ہیں وہاں پہ ہمارا ٹوٹلی تھیرٹیکل کام ہوتا ہے اور یونیورسٹیز میں سے نکلنے کے بعد بھی ہم بیسک لیبلز پہ ہی رہتے ہیں ہمیں اس طرح سے ٹیکنیکل ہی ہماری سکلز کو جو ہے وہ انہینس نہیں کیا جاتا اور جو ہمارے ٹیچرز بھی ہیں وہ بھی ان کے بھی ہے کہ ان کے توسہ ان کو اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری انیورسٹیز کو انڈسٹریز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس جب وہاں سے نکلیں تو وہ اپنے آپ کو اتنے لو لیول کا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ بلکل لو لیول کی جوبز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب ان کے پاس پروپر سکلز نہیں ہوتی ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تو تب وہ ٹیچنگ کو اپناتے ہیں اور جب ٹیچنگ میں ان کو بائی فورس وہ ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ شوق سے نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہماری جو ہے وہ quality of education پر فرق پڑتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کی quality ہمارے سٹوڈنٹس ویسے نہیں نکلتے آگے جیسے کہ نکلنے چاہیے تو مین وجہ جو یہ ہے کہ ہماری جنورسٹیز میں سے ویسے upgraded ویسے skillful لوگ نہیں نکل رہے جی میں اب ہم واپس اسی ٹاپک پہ آتے ہیں جو traditional ways کے آپ نے حوالے سے بات کی کہ traditional ways کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا ہمیں اور ہمارے ویورس کو بھی تو اب ہم جانا چاہیں گے کہ ان traditional ways کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ reform کی طرف جا سکتی ہیں ان کو change کیا جا سکتا ہے اور during this pandemic situation بھی ہم نے دیکھتا کہ بہت سارے ایسے teachers تھے جن کو even کہ zoom کے بارے میں بھی علم نہیں تھا ان کو zoom نہیں چلانا آتا تھا اور وہ technology سے بالکل نہ موقف تھے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی میں ہم جو آپ اپنی جائے کا اظہار کیجئے thank you جی اس پینڈیمک نے ہمیں کافی آئی ٹی لٹریٹ کر دیا ہے ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس سارے دور میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے آئی ٹی اٹلیس تھوڑی سیکھ لی ہے اور جو teachers ہیں جن کو آئی ٹی کی بہت زیادہ ضرورت تھی ان کو شاید وہ schools میں colleges universities میں نہیں سیکھ پا رہے تھے اور اس پینڈیمک نے ان کو بھی سکھا دی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب کیونکہ ہمارے سارے جو education ہے وہ ہماری change ہو رہی ہے اور وہ آن لائن آپ نے دیکھے کہ آج کل ہم آن لائن education کی طرف ہیں آن لائن teaching ہو رہی ہے تو میرے خیال میں teaching صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک zoom app جو ہے وہ use کر لیں گوگل میٹ use کر لیں یا آپ stream yard use کر رہے ہیں تو آپ that is online teaching online teaching کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ ان کی information ہونی چاہیے کہ like آپ جب class میں تھے تو آپ physical boards use کر رہے تھے اب آپ ان physical boards کو کیسے online boards کی طرف پڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سی assessment آپ لیتے تھے آپ paper based assessments لیتے تھے تو آپ ان paper based کو اب کیسے آپ کون سی جو ہیں وہ assessment tools use کر کے کر سکتے ہیں تو بھی میرا خیال ہے کہ teachers کو وہ assessment tools سیکھنے کی ضرورت ہے وہ different interactive softwares جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو verbally collaborate کرواتے ہیں لیکن اب اگر آپ online teaching میں ہیں تو وہ کون سی collaborative tools ہیں کہ جن کی know how آپ کو ہونی چاہیے ان tools کے طرح آپ بچوں کو collaborate کروا سکیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان جتنے بھی آن لائن teaching کی methods strategies اور tools ہیں یہ adopt کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی know how ہونے کی بہت ضرورت ہے اس کے لیے بلکہ میں نے اسی لیے youtube channel کا initiative پہ لیا اور میں اپنا youtube channel میں نے اسی لیے سٹارٹ کیا کہ میں وہاں پر بتا بہت سکون کے کون کون سے ویز ہیں چاہے وہ بہت basic concepts ہیں اور بہت چھوٹے بچوں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ کسی بھی چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہیں چاہے سکول میں ہیں چاہے کالج میں ہیں لیکن آپ کسی بھی concept کو اب آپ جو ہے through tools کے درہو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو میرا channel start کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان tools کو جو ہیں لوگوں کو بتایا جائے teachers کو بتایا جائے students کو parents کو بتایا جائے کہ اب آپ اپنے traditional base کو چھوڑیں اور ان tools کے through اپنے concepts کو جو ہیں وہ بچوں تک impart کریں جی میم یہاں پہ میرے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے جو education system ہے اس کے اندر بھی کچھ upgrade ہونے کی بہت ساری میرے خیال میں ابھی جو چیزیں ہیں وہ upgrade ہونے والی ہیں اور اس کے اندر بھی زیادہ system چل رہا ہے تو اس کو جو ہے کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں سکتے ہیں کہ کیا آپ ہی اپڈی چیز کے پوچھتا ہیں اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں جو ہے بتایا جا سکتی ہیں اس جو ہے جو ہے جو بہتر بہت ساری میں مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب سے پہلے ان اداروں کو گیجٹس کمپیوٹرز اور آپ کی جو ہے وہ اچھی خوبصورت لیبز سے جو ہے وہ بھرنے کے بجائے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ تیچرز کو اپ گریڈ کیا جائے وہ تیچرز جنہوں نے آگے سٹوٹنٹس کو پڑھانا ہے اگر وہ خود سے ابھی تک لیٹسٹ ویس سے آشنا نہیں ہیں ان کو اویرنس نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں تک امپارٹ کر سکتی ہیں سمپل بھی اگر آپ کے پاس کچھ ڈیوائسز ہیں لیکن آپ کو وہ ویس آتے ہیں کنوے کرنے کے لیٹسٹ ویس آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی ہمارے جتنے بھی تیچرز ہیں وہ کچھ سکولز میں ان کی تو ٹریننگز ہوتی ہیں لیکن بہت سارے ایسے آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ تیچرز ٹریننگ کا جو ہے وہ رواج نہیں ہے بہت کم ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور سپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں تو بہت دفعہ میرا ایسا ہوا کہ میں کچھ ٹیچرز سے ملی تو وہ ان ناموں کو بھی سن کے وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی کوئی ٹول ہوتا ہے اگر وہ ابھی تک ان ٹولز کو جانتے ہی نہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو لیٹسٹ بے سکھا رہے ہوں گے سو اس لیے سب سے زیادہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی ایڈوکیشن سیکٹر ہیں سب سے پہلے وہ ٹیچرز ٹریننگز کے جو ہے وہ ان کے پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کریں اور میرا خیال ہے کہ اگر ٹیچر آپ کا کوالٹی ٹیچر آپ پروڈیوز کر دیتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی ان ریٹان آپ کا کوالٹی سٹوڈنٹ پروڈیوز کرے گا جی میم بلکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جو ٹیچرز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کام کرنا ہوگا اور یہاں پہ میم میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ٹیچرز کے لیے کچھ مخصوص انسٹیٹیوٹس ایسے ہونے چاہیے جو کہ ٹیچرز کو جو ہے وہ اپگریڈ کریں اور ان کی پروڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کام کریں جو ہے ٹیچرز کو بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو جو ٹیچنگ میتھرڈز ہیں وہ چینج ہو سکے ہیں اور وہ لیٹس ٹکنالیسی کی طرف اپنیس پروڈٹس ہو دے کے جاتے ہیں جی بلکل اس میں ٹیچرز کی پروفیشنل ریولپمنٹ جیسے کہ میں نے کہا بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے فیزیکل ادارے بنانے سے زیادہ ضروری میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر ہمارے پاس ایک انٹرنیٹ کی فیسیلٹی ہے تو کیوں نہ وہ ادارے ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پروائیٹ کریں دو کہ بہت سارے ادارے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں ٹیچرز کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے تو آپ ان دیفرنٹ جو ہے اس میں دیفرنٹ کورسز آفر کیا جاتے ہیں دیفرنٹ مینٹورز ہوتے ہیں جو آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل کے دور میں اتنا اچھا ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس کے تو ہم لرننگ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب فیزیکل اداروں سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ سارے سپیشلی ٹیچرز بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں اور سٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں آئے جو ابھی تک سوشل میڈیا کے ٹول کو جانتے ہی نہیں ایف پی بھی اگر آپ کو پتا ہو کہ فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک وہ کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ ابھی تک ہم نے پراپر اس کا یوز جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آئی تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سارے جو ہیں وہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے لرننگ کو جو ہے وہ انہینس کریں اور اس سے زیادہ تو بہتر میرا خیال ہے کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ سپیسیفک آپ جو ہیں ایسے ویب سائٹس یا ایسے کوئی بھی پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں ایسی کمیونٹیز بنا سکتے ہیں تو کچھ کمیونٹیز کمیونٹیز کام بھی کر رہی ہیں جہاں پہ جو ہے وہ لیٹسٹ ویس کو ڈسکس کیا جائے اس پہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے اور جیسے کہ اب ہم کیونکہ بہت زیادہ آن لائن ٹیچنگ کی طرف موف کر چکے ہیں ہم لوگ پیپر لیس ایڈوکیشن کی طرف موف کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان جو ہے پلیٹ فارمز کی طرح ہم اپنی سکلز کی اپنی ٹیچرز کی سکلز کو اپگریٹ کر سکتے ہیں بات صرف اس چیز کی یہ ہے کہ ہم ان کو اویرنیس ٹیچرز کو یہ اویرنیس دیں کہ دی شوٹ کم آن دا سوشل پلیٹ فارم سوشل میڈیا اور ان کو اپرچنیٹیز بتائیں کہ دیرہ لٹ اپرچنیٹیز اویلیبل ہیر تو اپگریٹ اپگریٹ دیمزلز جی میں بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا اور میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ہمارے ہمسایہ مو مالک کی اگر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سٹورنٹس ہیں جب وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو وہ مختلف دنیا کے بڑے اداروں میں اگر ہم گوگل کی بات کریں تو گوگل کے سی ای او کو دیکھیں یون میں دیکھیں کوپ کو دیکھ لیں پیپسی کو دیکھ لیں جس بڑی ارگنیزیشن کا نام لیں تو وہ بہتے جو ہے بہتی ساتھ دیکھتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے جو باتے ہیں وہ ارگنیزیشن کا حصہ کیوں نہیں مبادتے کیا اس کے بیچے جو ہے ہمیں ڈیچز کا قصود ہاتھتا ہے امید آپ کے مائک کا اور ایشو ہو رہے ہیں مجھے آپ کی آدھی بات سمجھ آئی ہے اور آدھی نہیں آئی ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنے کوسچن کو اوکے مائک انمیوٹ کر لیں میرا ایک پوستن آپ سے یہ تھا کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں جیسے کہ انڈیا کی بات کریں تو وہاں کے جو سسٹم ہے تو اگر ہم وہاں کے بات کریں تو وہ بچے جب گریجوئٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو وہ بڑی ارگنیزیشنز کا جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں جیسے کہ ہم گوگل کی بات کریں تو اس کے سی ای او کو دیکھیں آپ مائکرو سوفٹ میں چلے جائیں ایمازون میں چلے جائیں یا یو این کا حصہ وہ بنتے ہیں مختلف اچھی پوست کے اندر جو ہے وہ ان ارگنیزیشنز کا حصہ بنتے ہیں جہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈنگ ارگنیزیشنز ہیں پوری دنیا کو لیڈ کرتی ہیں تو ہمارے ملک کے اندر جو ایڈوکیشن سسٹم ہے کیا اس کے اندر کچھ پرابلم ہے یا ٹیچنگ کے اندر کچھ پرابلم نظر آتی ہے تو اس بارے میں بھی آپ پھوڑا سا گائیڈ کیجئے جی میں یہ سمجھ دیوں کہ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈیفرنٹ کٹیگریز بن چکی ہیں لائک ایلیٹ کلاس ہے میڈل کلاس ہے لور کلاس ہے تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارے جو ہیں سٹوڈنٹس افیکٹ ہو رہے ہیں ایک بہت ہی کم جو ہے وہ پرسنٹیج ایسی ہے جو الیٹ سکولز میں پڑھ رہی ہے وہ بچے ہیں جو ہر طرح کا ایکسپوریر لے رہے ہیں وہی بچے ہیں جو ہر طرح کی سکلز سیکھ رہے ہیں وہی ٹیچرز ہیں جو اپگریٹ ہو رہی ہیں وہاں کے ان کے کیونکہ پراپر جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ پلیٹ فارمز ہیں اور اس لیے ان کے ٹیچرز ٹرین ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے نکل رہے ہیں جبکہ ہم باقی سکولز میں جو ہے اگر دیکھیں گورنمنٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کے جو نورمل پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کا اس طرح کا لیول نہیں ہے سو ہمارے ہاں یہ جو اتنا ڈیفرنس ہے بچوں کو ایجوکیشن دینے کا یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ وہ بچے جو صرف بڑے سکولز میں پڑھ رہے ہیں وہ ہی آپ کو اچھی کمپنیز میں بھی نظر آئیں گے وہ ہی آپ کو کوکا کولا کمپنیز میں نظر آئیں گے وہ ہی آپ کو یونی لیورز میں نظر آئیں گے وہ ہی آپ کو اچھے سوفیر ہاؤسز میں نظر آئیں گے وہ ہی آپ کو لیڈرز بنتے نظر آئیں گے وہی آپ کو منٹورز بنتے نظر آئیں گے اور وہ بہت تھوڑی امانٹ ہے تو میرا خیال میں سب سے پہلے تو اس جو کہ ابھی اس چیز پہ نیشنل جو ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اور اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم وہ تھرو آؤٹ آل اپلائی کیا جائے تاکہ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں جیسا پاکستان جو ہے ایلیٹ سکول کے بچوں کا ہے ویسا ہی پاکستان ایک نارمل سکول کے بچوں کا بھی ہے اور ویسا ہی پاکستان جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سکول کے بچے کا بھی ہے تو پھر ان میں اتنا تضاد کیوں ہے ان کی ایڈیوکیشن میں اور اس لیے سب سے پہلے تو اس جو انیشنل کریکولم کا لیا گیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کا وہ سب سے زیادہ اس کو سہانے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے آئی ہوپ کہ اب ہمارا جو ایڈیوکیشن ہے وہ ہر طرح کا جو بچہ ہے وہ سیم ایڈیوکیشن سیم اپرچونٹیز جو ہے وہ حاصل کر سکے گا اور میری اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں ہر بچہ جو ہے وہ سیم ایکسپوئیر حاصل کر سکے اور تاکہ کیونکہ جب کچھ بچے ایسے ہیں جب وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں کیونکہ وہ ایلیوٹ سکولز میں پڑھنے کی وجہ سے وہ بڑے بزنس منز بنے وہ بڑے لیڈرز بنے وہ بڑے منٹورز بنے تو ایک تو سب سے پہلے کو اپنا سیلف کانفیڈنس وہیں پہ لوس کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو ویسا ایکسپوئیر لیا ہی نہیں ہماری گرومنگ ویسی نہیں ہوئی تو پھر جب وہ پروفیشنل لائفز میں آتے ہیں تو وہ اس سیلف کانفیڈنس جو لوس کر چکے تھے وہ اسی سے نہیں نکلتے وہ اس احساس سے کم تری سے نکل ہی نہیں پاتے کہ ہماری ہم جو ہے وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہماری spoken اچھی نہیں ہے ہماری personality اچھی نہیں ہے تو یہ ساری reasons ہیں میرا خیال ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کو بہت کم بچے اچھی posts کے اوپر نظر آئیں گے اور especially global level پہ بھی اگر آپ دیکھیں different platforms میں تو بہت ہی کم ایسی تعداد ہے جو ہمارے پاکستانیوں کی ہے جو آپ کے اس global platform پہ بات کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو میرا ہی جو ہے وہ خیال ہے کہ اس education کو same کیا جائے سب کے لیے ہر بچے کے لیے چاہے وہ fee afford کر سکتا ہے fee afford نہیں کر سکتا ہے اگر اس بچے کو میں بھی ایک بچہ ہے جو بہت ہی poor family سے belong کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ intelligence سب کو ایک جیسی دی ہوئی ہے لیکن opportunities نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہیں پہ دب کے رہ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ step ہو جائے national single curriculum کا تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی جی میں یہاں پہ میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس طبقاتی تقسیم کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ غریب کا جو بچہ ہے وہ government school میں تو پڑے گا اور اس کو وہ والی facilities اور وہ والا syllabus جو up to date syllabus ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا اور جو امیر کا بچہ ہے وہ up to date universities میں بھی پڑے گا اور اس کو جو ہے وہ دنیا کے تمام علوم جو up to date علوم جو پڑھا ہے جائیں گے تو میں آپ نے یہاں پہ ایک بس جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ریجویشن کی ڈگری تب تک نہیں دی جاتی جب تک کہ آپ کو پڑھا تو کیا یہ جو سب ہے یہ ہماری میرے آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے مائک کچھ ایشو ہو رہا ہے اگر آپ اگر آپ اپنے بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیا آپ دیکھئے گا اب ٹھیک ہے آواز جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے میں میرا کوسٹن آپ سے یہ تھا کہ کیا ہم ان کنٹریز کو جو کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ سسٹم فولو کیا جاتا ہے کہ بزنس گریجویٹس کے لیے جو کہ ان کو تب تک گریجویشن کی ڈگری نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ دس ہزار ڈالر کا جو بزنس ہے وہ کریئٹ نہ کر لیں تو کیا ہمارے بھی اجرپیشن سسٹم کے لیے کسی چیزیں ہیں سپیشلی بزنس گریجویٹس کے لیے جو کہ بزنس کی ڈگری کرتے ہیں اور اس کو بزنس کی ڈگری کرنے کے بعد بھی تو ہے بزنس کے بارے میں ان نہیں ہوگا کیا یہ سسٹم جو ہے ہمیں بھی امکلیمنٹ کرنا تھا جب نے اجرپیشن سسٹم میں جو نہیں با کس کے اندر بلکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب دو کہ آج کل یہ بڑا جو ہے ریٹس ٹاپک ہے کہ آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ اب کچھ معنی نہیں رکھتی ہم نے بہت ڈگریز لی ہم نے بہت پیسہ سپینٹ کیا لیکن ہم اس پیپر کے ساتھ جو ہے وہ جس کو میرا خیال ہے کہ جب آپ جوبز کے لیے جاتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا کیا ہوئے وہ جس آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے آپ کے اندر سکلز کیا ہیں وہاں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ ڈگریز تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں دوکی یونیورسٹیز اور اس میں جانا اس وجہ سے ضروری ہے آپ کو سکولنگ اٹینڈ کرنا میں اس سے نگیٹ نہیں کرتی کہ آپ جو ہے وہ سکولنگ چھوڑ دیں یا آپ یونیورسٹیز چھوڑ دیں بچوں کو کالیج میں اٹمیشن نہ کروائیں کیونکہ جو گرومنگ آپ کی سکولز اور کالیجز میں ہوتی ہے وہ آپ کی آئی تینک کہ گھر میں اس طرح سے نہیں ہو سکتی لیکن آپ صرف سکولز کی اوپر آپ خالی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں اپنی ڈگری کے ساتھ جو ہے وہ سکلز کو پالش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک جس پیس آف پیپر لینے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا اور اتنی جو ہے وہ اتنا ٹائم لگانا میرا خیال ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب زیادہ فوکس یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی چھوٹی ایجز میں لوگ اکثر یہ پوچھنے ہیں کہ یونیورسٹیز کے بعد آپ بزنس میں آئیں میں کہتی ہوں کہ نہیں آپ کو اپنے چھوٹے بچوں کو فرم ویری لیٹل ایج لیکس سیونٹو ایلیون ایرز آپ کو بچوں کو بزنس میں لے کے آ جانا چاہیے ان کو جو ہے ان کے سکھانا چاہیے نہ کہ آپ یہ ویٹ کریں کہ جب وہ ایک پیپر کی ڈگری لے لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ان کے لیے کوئی جوب اپلائے کریں گے جی میم تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اور آخر میں میں کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام کی طرف آ رہا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آخر میں اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں ہمیں بھی اور ہمارے ویوز کو بھی کمیم ضرور دیجے جی میرا سب کو یہی میسیج ہے کہ پلیز آپ اس ٹریڈیشنل ویز کو چھوڑ دیں چاہے آپ جس بھی لیول پہ بڑھا رہے ہیں چاہے آپ سکولنگ میں ہیں چاہے ایون آپ ہوم سکولنگ بھی کر رہے ہیں آج کل تو زیادہ در پیرنٹس ہوم سکولنگ میں ہی انگولف ہیں پلیز ہوم سکولنگ میں بھی ٹریڈیشنل ویز کو آپ چھوڑ دیں اور لیٹسٹ ویز کو اپنائیں لیٹسٹ ویز کو سیکھیں کہاں سے سیکھیں یوٹیوب اور گوگل جو ہے وہ آپ کے پاس سرچ کریں ان چیزوں کو لرن کریں ان ٹولز کو لرن کریں لائک میں اپنے گھر میں جب اپنی بیٹی کو پڑھاتی ہوں تو میں کوئی بھی کونسیپٹ اس کو پڑھانا ہوتا تو میں اس کے لیے چیزوں کو سرچ کرتی کہ کیسے اس چیز کو اب ڈیفرنٹ ویے میں بڑھایا جا سکتا ہے وہ کون سی لیڈسٹ ویز اویلیبل ہیں جس کے دروں اس کو پڑھایا جائے نہ کہ ابھی تک ہم صرف اسی پہ رہیں کہ جو ہے ہم نے پاپیز بھروانی ہیں ہم نے ان کو بچوں کو جو ہے وہ صرف لکھوانا ہے رائٹنگز میں رکھنا ہے بلکہ اب ہم ان کے جو ہے دیکھیں کہ کون سے طریقوں کے ساتھ ہم کون سے نئے ویز کو یوز کرتے ہوئے اب بچوں میں کوئی چینج لاؤ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ صرف یہ سکولز میں نہیں ہوم سکولنگ میں بھی ان چیزوں کو چینج کریں تریڈیشنل ویز کو چھوڑ دیں اب اور بس اب میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم گزر چکا ہے اب تو ہم لوگوں کو ریالائز کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری بہت بڑی ایک نسل جو ہے وہ جس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں ہم لوگ ویسٹ ہوئے ہیں اور اب جو آنے بھلے بچے ہیں ان کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے جس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ویسٹ کو چھوڑیں اور نیو ویسٹ کو اپنانے کی کوشش کریں تینکیو سو مچ میم کہ آپ نے جو ہے آج ہمیں ٹائم دیا اور اس کی مطلوب کندگی میں سے جو مالے لئے وقت مکالا اور اسی خوبصورت میسج کے ساتھ جو ہے ہم آج کی پروگرام کا استطام کریں گے اللہ تالہ ہمیں آسانیہ دے آسانیہ خلق خدا آسانیہ خلق خدا آسانیہ خلق خدا آسانیہ خدا آسانیہ خدا